اگر آپ کو کچھ بڑا کرنا ہے تو ان گلتیوں سے بچنا ہوگا جو ہم کو اوپر نہیں بڑھنے دیتی ہیں اور نیچے لے کے جاتی ہیں اور کئی باری ہمیں سمجھ میں بھی نہیں آتی ہماری عادتوں میں آ جاتی ہیں دوستو باتانا چالو کرتا ہوں آپ کو کچھ ایسی ٹپس جو آپ کی لائف چینج کرتے رکھیں گے اپنے پندرہ سال کے بزنس ایکسپیلینس میں میں نے بلڈ وائیڈ کام کیا ہے ایمان آج مجھے اٹھارہ سال لوگے کام کرتے کرتے لیکن میں مانتا ہوں شروع کے تین سال ایسے تھے جب میں بھی یوں تھا اور یہ گلتیاں میں نے بھی کیا جو ایکسپیلینس کے ساتھ ناتی ہیں اگر آپ یوں ہیں یا آپ اپنا بزنس کر رہے ہیں لائف میں بھی پریشان ہیں ان نو کمپرومائز پولیسی والے ٹپس کو آپ اپلائی کریں گے تو آپ کا بھی بزنس ایکسپیلینس اٹھارہ سال کا ہوگا نہ کی پندرہ سال کا کیونکہ وہ جو تری ایئرز ہے وہ ہمارے خراب ہو جاتے ہیں کیونکہ ہم کب سیکھتے ہیں جب ہم بہت کچھ کھو دیتے ہیں دوستو نمبر ون نیور اسپینڈ مور دین آر یعنی کی آپ کبھی بھی اتنا خرچ نہ کریں جتنا آپ انکم نہیں کر رہے ہیں کئی بار کیا ہوتا ہے ہم ایکسپینڈ کر دیتے ہیں خرچ کر دیتے ہیں اور ہم کیا سوچتے ہیں اس سے آ جائے گا اس سے پی کر لیں گے اگلے مہینے والے پیمنٹ سے گور کر لیں گے یا اس طرح سے کر لیں کچھ نیا جنریٹ کر کے اس کی بھرپائی کر دیں گے لیکن ہم خرچ زیادہ کر دیتے ہیں ہماری انکم سے اور جب نیا نیا کچھ جنریٹ کرتے ہیں اس پرانی بھرپائی کو کرنے کے لیے پریکٹیکل ہم نیکسٹ منت کا پروفٹ بھی پرانے خرچوں میں ختم کرتے ہیں تو یاد رکھے گا کبھی بھی ہم کو ہماری اگر انکم دو روپے ہے تو اس سے زیادہ خرچ نہیں کرنی یہ سوچ کے کہ ہم اسے تین روپے خرچ کر دیں اور ہمارے پاس فنڈ لیٹر ہم آ جائے گا جس سے ہم اس کی بھرپائی کر دیں اور ینگ ایج میں سب سے زیادہ لوگ اسی طرح کی مسٹک کرتے ہیں دوسری ٹپس بتا رہا دوستو دوسری ٹپ ایسی ٹپ ہے جو بہت ہی لوگ مسٹک کرتے ہیں never loan money آپ کبھی بھی کسی کو پیسہ ادھار نہ دیں ہم کوئی بینک تھوڑی ہے نہ ہم ایٹی این ہے نہ ہم ماسٹر کارڈ ہیں ویزا کارڈ ہیں نہ ہم روپے کارڈ ہیں دوستو ہم لوگ محنت کر کے پیسہ کماتے ہیں جس سے ہم اپنے پیچھے جو responsibility لے کے بیٹھے ہوئے جس سے کہ ہماری family ہمارے بچے ہمارے ماں باپ ان کے لیے کچھ جوڑ سکیں save کر سکیں یا کچھ پیسہ ہم کمائیں تو اسے اپنے business میں لگائیں business کو expand کریں آگے بڑھائیں جس سے کہ ہم ایک اچھی جندگی جیئے جس کے لیے محنت کر رہے ہیں لیکن ہم کیا کرتے ہیں جب young ہوتے ہیں friends کو دے دیا relatives کو دے دیا یہ جندگی کی سب سے بڑی گلتی ہے دوستو کیا لکھنا میں نے بھی کری ہے میں نے بھی یہ گلتی کی ہے دو تیم بار میں نے بھی پیسہ دیا ہے لیکن سمجھا ہے جب ہاتھ burn ہو جاتی ہے اس کے بعد میں نے بڑھائی no compromise policy کسی بھی condition کے اندر میں کسی کو کوئی لون نہیں دوں گا کیونکہ نہ تو میں بینک ہو نہ یو ٹی ایم ہو نہ credit card ہو نہ ڈیویٹ card ہو میں ایک پرسن ہوں ایک identity ہوں جو اپنی family کے لئے کام کرتا ہے میں ہمیشہ بولتا ہوں success is our responsibility to ourself to our family to our nation سب سے پہلے ourself آتا ہے تو سب سے پہلے پھر our family آتا ہے پھر our nation آتا ہے جب ہم اپنی مدد کرنے کے سکچم نہیں ہیں تو ہم کسی اور کی مدد کیسے کر رہے ہیں بہت سارے لوگ ہیں جو لوگوں کی مدد کرتے ہیں اب کرتے ہی ہم بھی مدد کرتے ہیں ہم بھی ایک foundation لے کے بیٹھے ہوئے ہیں اوپیس سنگھ foundation جس سے بہت سارے بچوں کو educational help کرنے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن کب جب ہم اس capable ہوئے ہیں بٹ سیدھی help کر رہے ہیں لیکن ایسے بہت سارے بچے ہوتے ہیں جو ہمارے friends ہوتے ہیں ہماری families ہوتے ہیں اگر آپ اچھا پیسہ کم آ رہے ہو تو کیا بولیں گے اچھا پیسہ کم آ رہے ہو تو بولیں گے اتنا پیسہ کم آ رہا ہے اتنی سی مدد نہیں کر سکتا کامون ورڈز اور اگر آپ کہتے ہو بھی میرے پاس پیسہ نہیں تو بولیں گے کس بات بھائی business man منتہ اتنی countries میں کام کرتا یہ کرتا وہ کرتا ہماری مدد کرنے مطلب انڈائریکٹ لی ان کا motive ان کی لائف کی پریشانی کو سوٹ آؤٹ کرنے کے لیے آپ اپنے پریشانی کری کرلو آج ایک بار آپ منہ کریں گے برا لگے لیکن یاد رکھنا جندگی برکہ سکون ہے وہ ریلیشن زیادہ چلتے ہیں جہاں ہم کڑوی باتوں کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں ریدر ان کے جہاں ہم ایک دوسرے کو سمجھ نہیں کی دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرنے کے لیے پیسے کا یوز کرتے تو کبھی بھی پیسہ نہ دیں کسی کو آپ کی جمہدار آپ کا پروار ہے نمبر تھر ہمیں ہمارے منتری ایکسپینسز پتا ہونے چاہئے ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو آج ویڈیو دیکھ رہے ہیں کبھی گھر میں بیٹھ کے کلکولیٹ نہیں کیا ہوا کہ میرا ہوم رینٹ کتنا ہے میرا آفیس رینٹ کتنا ہے میری سیلریز کتنی ہے میری فیملی کے ایکسپینسز کتنے ہیں مجھے کس طرح سے منیج کرنا ہے بچوں سکول فیز کتنی ہیں بس کا رینٹ کتنا ہے میرے کار کا ایکسپینس کتنا آئے گا میرے ٹائر کا ایکسپینس کتنا آئے دوستو ان کو یہ منتھلی ایکسپینسز کلکولیٹ کرنے چاہیے بہت میسیسری ہے یاد رکھے گا منتھلی ایکسپینس کلکولیٹ کرنا اور آپ دیکھے کرنا نمبر بھور خرینس کریڈٹ کار ہوا بینک لون ہوا سی سی لیمٹ ہوئی ہمیشہ ٹائم پر انٹرسٹ کرنا کرنا اپنے آپ کو سمجھ اس کے حساب سے جیسے میں اپنے آپ کو جانتا ہوں میں کئی بار خرج کرتا ہوں تو لیمٹ کو بھول جاتا ہوں تو بیس نہ میرے پاس ماسٹر ہے نہ بیجا ہے یعنی کی نو کمپرو مائز پولیسی یا تو میں کنٹرول کر سکتا ہوں اور یا پھر مجھے اس طرح کا میکنزم بنانا ہے کہ مجھے کنٹرول کرنے کی رو تینا پڑے تو آپ یاد رکھئے credit card ڈیویڈ card یا credit card یا کوئی بھی آپ bank loan اس کا interest time پہ جانا چاہیے دوستو number fifth سب سے important tips بتا رہا ہوں کبھی بھی اپنے بچوں کو pocket money دیں بہت سارے لوگ ہیں بچوں pocket money میری بیٹی ہے بڑی بیٹا چھوٹا ہے تو میں بھی pocket money نہیں دیتا ہم ان کے ساتھ contract money دیتے contract money کیا میں کہتا ہوں بیٹا جتنے بھی ہمارے OTP آئیں گے کچھ work کرو گے اس کے بدلے میں آپ کام کرتا ہوں online بہت سارے payments آتے OTP آتے میری بیٹی کو responsibility دے رکھئے کہ مجھے بتانے کی میری وائیف کو بتانے کی آفیس کے دیں گے تو آپ کو payment ملے گا آپ کو کمانا سیکھ نہ ہوگا ہم دیتے بیسے pocket money دے گا آرمی pocket money دینے کی بجائے کیا کرنا ہے آپ کو hug کرو ان کے ساتھ گھوم نہیں جاؤ ان کے ساتھ time spent کرو لیکن payment کب دینا جب وہ کوئی contract small small contracts بنا سکتے ہیں ان کو healthy education دینے کے لئے number six friends never gamble on your money کبھی بھی اپنے پیسے کے ساتھ gambling نہ کریں جیسے کی start ups share market mlm cryptocurrency NFT یہ وہ چیزیں ہیں جہاں اپنے پیسے کے ساتھ gambling کھیل رہے آپ کو جندگی میں کچھ بڑا کرنا ہے safety کے ساتھ چلنا اور آپ کے بچے آپ کے empire کو سمال لیں تو آپ کو کرنے چاہیے traditional businesses جو میں آپ بتاتا رہتا ہوں جیسے import export traditional businesses صدیوں سے چل رہا manufacturing units لگائیے mining companies open infrastructure companies open کی یا آپ hotel restaurant real estate اس طرح کے project لگائیے جہاں کوئی buy project startup کھڑا کروں ایک دن ایسا چلا جائے اتنی funding آجائے گا ایسے ہو جائے بیسے ہو جائے جب تک آپ کے پاس 5 10 لاکھ روپے مہینے کی income نہیں آرہی یعنی آپ ایک stable business جس سے آپ کمار ہے اس کے بعد آپ startup planning کر سکتے ہیں اگر ہو سکتا بہت بڑے بنیان ہو سکتا ہے آپ اس کو normal چلا پائیں but at least آپ ایک income flow آتی رہی اگر دوسرا project آپ فیل ہوا تو ایک income flow رہے گی تو یاد رکھئے startups یہ ہم بات کرتے ہیں cryptocurrency بہت ہی کم لوگ successful ہوئے ہیں یعنی فیل ہونے والوں کا ratio ہے 99% اور success ہونے والوں ہے 1% تو اس طرح کی gambling کب کریں جب آپ ایک income flow چل رہا ہو regular پیسے آرہے ہوں ایک traditional business سے تو آپ اپنے کچھ amount کی gambling کر سکتے ہیں میرا ماننا never gamble میں ہمیشہ بولتا ہوں لوگوں کو کبھی بھی اس طرح کے businesses میں ہاتھ نہ ڈالیں جہا certain income نہیں آئے یا ہمیں پتہ نہیں ہماری فیکٹری ہے اتنی capacity اتنا production آئے اس طرح سے sale کروں گا at least plant machinery factory you have something یا import export میرا پاس order پر آئے میں container روانا کروں اتنا میرا profit آئے گا یا میری mining company 7 kg per kg gold کی میری mining capacity مند کا profit آیا تو ہر چیز calculated ہونی چاہیے بزنس میں risk ہوتا ہے لیکن 99% تو کم سے کم risk free کریں لیکن یہ جو businesses share market nft 100% gamble ہے تو ان سے دور رہے دوست number 7 friends never invest in a business جہاں آپ کو cash flow نہیں آرہا ہو یا in a activity جہاں آپ کو cash flow نہیں آرہا ہو جیسے بہت سارے لوگ property investment کرتے ہیں آپ کو ہمیشہ investment کرنا چاہیئے movable property میں یعنی ہم کئی وار سوچتے ہم یہ business کر رہے اتنا کریں moveable property کیا جیسے گول diamond at least آج آپ بچہ جو uproad education کر رہا future میں کسی بھی country सिट ہو now migrate ہونے چاہتے ہو آپ ایک city سے دوسری city मہ movable property کام آتی آپ اس کو کھیں بھی کھیں بھی لیکن کئی بار آپ ایسی property لے لیتے جن جن کو سیل کرنے کے لیے آپ ہونا چھچے مہینے چکر کاٹنا پڑتا ہے سکس سکس منٹس اور ہوتا کیا ہے سکس سکس منٹس آپ ریگولر چکر کاٹ رہے ہیں آپ کو سٹمر ملنے 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 رہا ہے اور جرورت پہ ہوا آپ کا انویسمنٹ آپ کے لیے کام نہیں آرہا تو ہمیشہ انویسٹ کریں ایسی موویول پروپرٹی میں جیسے گولڈ ہو گیا ڈائیونڈ ہو گیا جن کو آپ کبھی بھی ایسے ٹائم پر سیل کرنا چاہے جب جرورت ہے ایمیڈیٹ سیل کر سکے نہ کہ ایک ایسی پروپرٹی جس کے لیے کسٹمر ڈھونڈ رہے ہیں جس کی ویلیویشن ٹائم ٹو ٹائم چینج ہوگی اور جس کی ویلیویشن کبھی آپ ہو سکتے کبھی ڈاؤن ہو سکتے کبھی ریسیشن آ سکتا ہے لیکن گولڈ اور ڈائیونڈ ایک ایسا سیگمنٹ ہے جو ہمیشہ آپ کے کام آئے گا even you can carry anywhere in the world اور اس کنٹری میں بھی آپ اس کو یوٹلائز کر سکتے تو سب سے بڑی چیز کیا ہے انویسٹ کریں ایسی چیز میں جو پروپرٹی کی بجائے بزنس کریں ایسے اسیٹس میں جو انکم دینے چاہیے جیسے کی مینوفیکچرینگ مائننگ میں نے آپ کو بتایا دوستو نمبر ایٹ سب سے ایمپورٹنٹ فیکٹ بتا رہا دوستو بزنس بینکنگ پرسنل بینکنگ دونوں کو الگ رکھنا ہے یعنی کی جو آپ کے بزنس ٹرانجیکشنس ہیں وہ آپ کے کمپنی اکاونٹ سے ہونے چاہیے اور پرسنل ٹرانجیکشن پرسنل اکاونٹ سے ہونے چاہیے جب ہم اسمول بزنس کر رہے ہوتے ہیں ہماری گلتی کیا ہوتے ہیں ہم مکس کر دیتے ہیں جرود پڑتی تو کبھی سیونگ سے ڈال دیا جرود پڑتی تو کبھی کمپنی اکاونٹ سے لے لیا یہ بہت بڑی پرولم کریٹ ہوتی ہے اور یہ ہمارے ٹیکسیشن میں دکھ کر دیتی ہے ہمارے برینڈنگ گھراب کرتی اور ہماری حیوٹس گھراب کرتی جو ہمیں آگے چل کے دکھ کر دیں گی بزنس بینکنگ پرسنل بینکنگ ہمیشہ لگونے چاہیے نمبر نائن فرینڈس سیپریٹ رکھیں اپنا اور اپنی فیملی کے اکاونٹس میں بات کرنے والا ہوں دو ہزمنٹ وائف کی لوگ کہتے ہیں کہ ہم مل کے رہیں گے مل کے ساتھ کریں گے میں بھی چاہتا ہوں جو بھی ہزمنٹ وائف ہے جو بھی ہے سامنے والا بندہ وہ خوش رہے فیملی ہمیشہ آگے رہے لیکن سیونگس ڈیفرنٹ ہو نہیں چاہیے اس کا ریجن کیا ہے میں اور میری وائف کا اگزامپل لیتا ہم دونوں ہماری سیونگس الگ الگ رکھتے ہیں انہوں نے پندرہ سال جوب کی ہے انکم اس سے جو آتی ہے وہ کم آتی ہیں اس سے انہیں پروپرٹی انویسمنٹ کرنا تھا ہوں انہیں پروپرٹی انویسمنٹ کیا میری پولیسی ہے میں پروپرٹی انویسمنٹ نہیں رکھتا ہوں میں وہ انویسمنٹ کرنا چاہتا ہوں جس سے مجھے کیس پلو آئے میں میرے حساب سے کرتا ہوں کونفلیٹ نہیں ہوتا دونوں کے انکم فلوز الگ الگ ہیں دونوں کی سیونگس الگ الگ دو بندوں کے مائنسیٹ الگ الگ ہوتے ہیں دو لوگ ہو چکتا ہے ساتھ میں ہو کے بھی کئی پولیسیز میں ساتھ میں نہ ہو لائف میں بہت بڑی پرولم آتی ہے اس کے وجہ سے لوگ اپنے بزنس کو میریز نہیں کر پاتے ہیں کیونکہ وہ بزنس کو اور فیملی کو مکس کر رہے ہوتے ہیں اور یہ بہت بڑی پرولم فرنس اسی لیے ہم کو ہمیشہ دونوں چیزوں کو الگ الگ رہنا ہے آپ کی سیدنگ آپ کے پاس آپ کی پروگرس آپ کے پاس بائیف کی سیدنگ بائیف کے پاس اس کی پروگرس اس کے پاس چاہے کوئی بھی پریشانی ہوگی مل کے سالو کریں گے پیار سے ساتھ سے رہیں گے لیکن اس سے دو چیزیں پتا پڑتی ہیں کہ کون کتنا جمعیدار ہے اپنی فیملی کی گروت کے لیے ہو سکتا ہے کئی بار وائف بہت اچھا کام کر رہی ہے اور ہسپنڈ بہت کم کام کر رہا ہے بہت سارے سنیریوز ہم نے دیکھا ہے ویمنز بہت ایکٹیو ہوتی ہیں بہت اچھی طرح manage کرتی ہیں اپنی management کو بہت اچھا رکھتی ہیں اور منز بہت spend کرتے ہیں drinks میں parties میں friends کے ساتھ اور وہ اپنی income کو stable نہیں رکھتے ہیں اور اس کے اوپر ان کے اوپر conflict ہوتا ہے کہ ہم نے saving ہی ایک ساتھ رکھیتی ہے ہمارا joint account this is the problem جب آپ کے الگ الگ account ہے تو پتا پڑے گا کون responsible ہے ہو سکتا آدمی بہت محنس سے کام کر رہا ہو ان کی بائیف نہیں کام کر رہی ہو سکتا آدمی بہت اچھی طرح سے کام کر رہی ہو husband کام نہیں کر رہا پتا پڑے گا یہ تو پتا پڑے گا at least کون جمعیدار ہے family کی growth کے لیے تو ہمیشہ ان کو الگ رکھنا چاہیے مصیبت میں چاہے ساتھ رہیں ایک الگ چیز ہے لیکن پتا ہونا چاہیے number 10 friends never take suggestions from your family about your business ہوتا کہ ہم گھر پہ جاتے ہیں ہمارے سارے business کی سمشیاں کو گھر میں لے کے جاتے ہیں یا جو progress ہوتی ہے اس کو بھر پہ لے کے جاتے ہیں چاہے husband ہو چاہے بائی فو ہم سوچتے ہیں دوسرے سے discuss کریں گے پلان کریں گے دیکھیں میرا ماننا ہے friends 18 سال سے business کرتے ہوئی اچھی happy life جیتے ہوئے بتا رہا ہوں کہ میں کبھی بھی اپنی business problems family تک نہیں لے کے جاتا ہوں میں لے کے جاتا ہوں جو اچھی چیز ہیں جن کو ان کو جر ہوتا ہے دوسرے کا family time ایک دوسرے کے ساتھ time spend کرنا گھومنا گھر کے بارے ہم بات کرنا بچوں کے education کے بارے بات کرنا but never ever میں اور میری بائی فو ہم لوگ کبھی بھی business کے بارے میں discussion نہیں کرتے ہیں اپنے official problems میں کوئی ایسی problem ہے جو ہاں ہماری کوئی sympathy کی emotions کی جلوتے تو کرتے ہیں بٹ ہم کبھی suggestion نہیں دیتے ہیں کیونکہ دوستو ہوتا کئی بار آپ اپنی problem لے کے جاتے ہو wife کو بتاتے ہو وہ suggestion دیتی ہیں جو آپ کے business کے بارے نہیں جانتے ہیں یا ایک wife اپنے گھر پہ جاتی ہے اپنے husband کو problem بتاتی ہے اور husband suggestion دیتا ہے جو اس کے organization اس کے business کے بارے میں نہیں جانتا یعنی ہم ان لوگوں سے suggestion لیتے ہیں جو ہماری problem solved نہیں کر سکتے اور problem کو سمجھ نہیں سکتے آج مجھے business کے discussion کرنے ہے تو میرے business partners سے کرنے چاہیے کہ میں مجھے کیسے اپیش store بڑھانے کیسے مجھے گولڈ ایسا بڑھانے کیسے ہماری فیکٹری آگے بڑھانے کس طرح مائنز آگے بڑھانے کتنی بجیٹی ہونی چاہیے ہمیں چیلنج آرہے کتنا نیا staff آئر کرنا ہے کون مدد کرے گا business partners جو میرے ساتھ کام کر رہے جو جو میرے گھر پہ جاتا ہوں جنہ میرے خواہ رہے میں 5% پتہ ہوتا ہے ری 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 لی ساتھ تو ان کے دیئے ہوئے suggestions بہت جگہ نقصان کرتے سب سے پہلے تو آپ partnership میں نقصان کر سکتے آپ نیا idea لے آرہے اور conflict پیدا کر سکتا دوسری چیز ان کو دیا ہوا وہ suggestion جس کو knowledge نہیں ہے وہ definitely organization کو نقصان کر سکتا آپ business owner ہیں آپ business run کر رہے ہیں چاہے میں ہو چاہے میں ہو اور آپ اپنے partner سے suggestion لیجیے اپنے team سے suggestion لیجیے CEO سے suggestion لیجیے آگے بڑھائیے اپنے بیابار کو مکس مک کیجئے تو کبھی بھی business related suggestion اگر family سے لے کے آتے ہیں وہ conflict پیدا کرے گا ان کا دیا ہوا suggestion partners میں بھی problem پیدا کرے گا اور curiosity ہو جائے گی کیا ہونے والا تو یاد رکھیں دوستو ہمیں ہمیشہ اس طرح کے suggestion نہیں لے گے number 11 30% rule کوئی بھی business نہیں کرنا ہے جو 30% سے کم profit دیتا ہے گورنمنٹ ہم سے چاہتی ہے 30% کا tax کیوں چاہتی ہے یعنی ہماری organization رات دن ہم work کریں اور انڈیا کے اندر consultancy دیتے ہیں store چلاتے ہیں ہمارا اور definitely بہت سارا tax money آتا تو سرکار تو ہمارے total revenue 30% tax लगा लिखती है private limited companies में 30% tax आता है तो आप यह बास सोच हमारा business 30% profit नहीं देना चाहिए अगर government profit के 30% tax ले तो 30% profit ले चाहे तो आपको immediate fund की जरूत आप जैसे वो out कि business धप हो जाए गा क्योंकि profit कम और पर 50-10% profit होता हम बहुत सारे लोगों goods देते है आपने बेसिक हमारे इंडिया में देखा होगा manufacturers regular काम यह आपको चाहिए 30% रूल का business जहा आपको time पर payment आ नहीं देना पड़ रहा है दूसरा चीज 30% margin profit आ तो progress करेंगे आगे बढ़ेंगे 30% rule के साथ business करा दोस्तो जानि business planning strategy होने चाहिए minimum profit 30% फ्रेंग्स नम्मर 12 multiple flows 10 20 30 पर जैसा कि मैं हमेशा बताता हूँ आपका पैसा आपके पैसा जना चाहिए 10 20 30 पर मतलब दोस्तो आपका पैसे से जो income हुई उससे आप दूसरा investment कीजिए और उन दोनों से मिलके जो income हुई उससे तीसरा investment कीजिए तब तक spend मत कीजिए क्योंकि जब आप के 3 income flows हो जाते है तो कही profit कम आ रहा है और कही कम आ तो भी काम चल जाएगा लेकिन कई बार क्या होता तीनों के flows अच्छा profit दे रहे तो आप की life में बहुत speed से पैसा आने लग जाता आप बैल्ट को create करने लग जाते तो याद रखीगा कभी भी ऐसे बंदे के साथ ना रहे जिसके साथ money problems never do a deal or work with a person who a money problems क्योंकि ये बीमारी के तरह प्लेट की तरह उनकी problems एक दिन आपकी प्रोलम बढ़ती जाएंगे आपके उपर उनके पास परेशानी है उनको उनकी परेशानी solve करने दीजिए जब sort out हो जाएंगे करेंगे कुछ नया venture start करेंगे नया time spend करेंगे लेकिन उनकी problem होनी को solve करने क्योंकि रहे एक दिन आपके घर नमबर 14 friends दोस्तो यह ऐसी no compromise business tips है जो आपको life में या business में आगे बढ़ने में बहुत मदद करती है और इनको सही तरीके से apply करने की आदत डालना ही number 14 यानि कि जो मैं आपको बताया है उसको अपने माइंड में ऐसा feed कर लीजिए कि हाँ किसी भी condition मैं मैं इसको इसी तरह से follow करूँ तब ही यह दी हुई एडवाइज वर के वलोगी एक मिस्टेक एक गलत आदमी जिसके साथ मनी प्रॉलम से उसकी प्रॉलम आपके पास आएंगे दिक्कत होगी बच्चों से एजूकेशन नहीं देंगे आपको दिक्कत होगी वाइफ के साथ अगर बना ले जो नो कंप्रोमाइज पॉलिसी के साथ होगी तो आप कभी फेल नहीं जाद रखेगा फ्रेंट्स नम्मर फिप्टीन दोस्तो जब भी हम को बिजनस करते है तो हम कमफट जूम से भार निकलना चाहिए क्योंकि हमारा अल्टीमेट गोल क्या है भी नेवर ओपन टेंपल भी ओपन कंपनी हम लोग कंपनी करते हमारा मोटेव एक प्रॉफिट हो उस जम पैसा कमाए और आगे बढ़े बहुत सारे पैसा इतना इंपोर्टेंट नहीं है लेकिन पैसे से जो खर्च किये जाने वाली चीज़ है जो से हम मैनेज करते है वो बहुत इंपोर्टेंट पैसे के साथ जब आप अप अपनी भाई के साथ अच्छे प्लिस पे डेनर करना होगा बहुत सारे लोग जो मेरे बारे जानते हैं जानते हैं मैं बहुत सारी कंट्रीज में वर्क करता हूँ और एक छोटे से डिस्टिक से छोटे से से निकलके इंडिया से बाहर निकलके आज मैंने बहुत सारी ہماری کنٹریز میں اپنے بزنس کو بڑھایا آج ہم گول ڈائیمن ٹریڈ جیسا بزنس کرتے ہیں جو کی موویبال پروپرٹی انویسمنٹ کا بزنس ہے دوائی کے اندر ہماری کمپنی ہے گول ڈیسا اسی طریقے سے ہم لوگ بزنس کرتے ہیں اوپے اس کنسلٹینسی میں بہت سارے لوگوں کو ہلپ کرتے ہیں ان کے اوورسیز بزنس ایکسپنشن میں اوپے اس سٹور سے بھی ہم لوگوں کو مدد کرتے ہیں اب روڑ میں ہماری فیکٹریز بھی ہیں مائنس بھی ہم اپنے آپ کو اپنے ایکس ٹیبل لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں لیکن یہ ساری کانی کہاں سے چال ہوئی وہی ایک موٹر سائیکل جس پہ میں دو سو کلومیٹر جاتا تھا آئی وزا روڈ کونٹریکٹر اور وہاں سے کام کرتے کرتے آج ہم ورڈ وائٹ فلائٹس میں چلتے ہیں تو دوستو جندگی میں پرورتن ہوتا ہے لیکن پولیسیز صحیح کرنی چاہیے ہیں جیسا کہ میں نے ویڈیو کے سٹارٹی میں بتایا تھا آج مجھے اٹھارہ سال ہوگے بزنس کرتے کرتے ہیں لیکن شروع کے تین سال کو میں کیوں کاؤنٹ نہیں کرتا ہوں میں 15 year experience بولتا ہوں 18 year نہیں بولتا ہوں کیونکہ وہ شروع کے تین سال تو میں نے خراب کر دی کیونکہ نہ کوئی mentor تھا نہ کوئی coaching دینے والا تھا نہ کوئی سمجھانے والا تھا نہ کوئی بتانے والا تھا ہر طرف وہی middle class myth تھا جو آپ کو ملتا ہے وہی traditional style تھی ہم سمجھ ہی نہیں پائے جب tablet ہو گئے تو یاد رکھئے آج ہم بہت سارے لوگوں help کر رہے ہیں کوشش کر رہے ہیں آج اس کے پیویل ہے جیسا کہ میں نے بولا success is our responsibility to ourself to our family to our nation number 3 nation آتا دوستے آج اس capable ہیں کہ آپ لوگوں مدد کر پا رہے ہیں سکھا پا رہے ہیں کیسے آپ import export کیجئے کس طرح سے abroad میں اپنی factories لگائیے mining companies ڈالیے industry لگائیے infrastructure company open کیجئے PR لیجئے یا gold diamond جیسا trade کیجئے سکھا رہے ہیں بتا رہے ہیں آج آپ کو teaching training دے رہے ہیں support دے رہے ہیں ایک سماج کو آدمی یہی چیز دے سکتا ہے سب سے important چیز یہی ہے لائک میں successful بنیے آگے بڑھئے belt create کیجئے family کا یاد دھیان رکھئے اور ساتھ ساتھ چتنا ہو سکے اتنا سماج میں اپنی knowledge اپنی skills کے ساتھ contribution کیجئے تو start کریں آپ کی business اور سیکھیں اس طرح کی tips i am always with you eyes